خیبہ بختن خواہ کے سابق وزیراعلا پرویس خٹک نے سابق وزیراعظم پر تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ وہ صرف اداروں کے خلاف انقلاب لانا چاہتے ہیں پشاور میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے بانی پرویس خٹک نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی جب حکومت میں تھے تو قوم کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے حکمت عملی سے آ رہی تھے اور ہمیں کہتے تھے کہ جھوٹ بھی اتنا زیادہ بولیں کہ سچ لگے پرویس خٹک نے سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی تعریف کی اور کہا کہ جنرل باجوا نے ہمارا ساتھ دیا تھا جبکہ چیئرمن پی ٹی آئی اپنی حکومت کی برطرفی کا الزام ان پر آئید کرتے رہے اور عدم اعتماد کا ذمہ دار بھی انہی کو ٹھہرایا ان کا مزید کہنا تھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی فوج کے خلاف انقلاب برپا کرنا چاہتے تھے جس میں وہ ناکام ہو گئے وہ اٹھاروی ترمیم اور صوبی کی خودمختاری کے بھی خلاف تھے جبکہ چیئرمن پی ٹی آئی صدارتی نظام کے حامی تھے موسیقی